مہانائک کار کے شوقین ہے لیکن ان کی گاری بیکار ہو گئی کبھار کار میں ایسا کیا ہے جو اچانک میڈیا میں چھا گیا بولی وڈ کے سٹار کی گاری تھانے میں کھڑی ہے لیکن وہ اسے باہر تک نہیں نکلوا پائے بولی وڈ کے مہانائک کے ساخ پر ایک گاری بٹا بن گئی وہ چاہ کر بھی تھانے سے اسے باہر نہیں نکلوا پا رہے معاملہ چند کر آپ حیران ہو جائیں گے ایک ایسے سپرسٹار کی گاری تھانے میں کھڑی ہے جس کے دوست پی ام موڈی ہیں جانتے ہیں ان کا نام کیا ہے امیتاب بچن لیکن ایسا کیا ہوا جو اتنے بڑے شخص کی گاری پولیس سٹیشن میں بند ہو گئی چلی آپ کو پورا باملہ بتاتے ہیں امیتاب بچن کو آج کون نہیں جانتا امیتاب بچن آج کے سمیے میں بولی وڈ کے سب سے بڑے ابھی نیتہ مانے جاتے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اور اپنے پورے کریئر میں جتنی بھی فلمیں کی وہ سبھی فلمیں لوگوں کو پسند آئیں یہی وجہ ہے کہ امیتاب بچن بولی وڈ کے سب سے بڑے ابھی نیتہ ہیں امیتاب بچن کے پاس آج کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے جس کے چلتے آج کے سمیے میں ان کا پورا پریوار اپنی زندگی کو بڑے ہی شاندار اور آلشان طریقہ سے بتاتا ہے امیتاب بچن کو مہنگے اور لگزیریس کاریوں کا کافی شوق ہے اور ان کے پاس بہت ساری مہنگی اور لگزیریس کاری ہیں لیکن مہان آئیک کو بڑا جھٹکہ لگا ہے ان کو لے کر ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے دراصل امیتاب بچن کی ایک بہت ہی مہنگی گاری پولیس سٹیشن پر کھڑی ہے جی ہاں صحیح سن رہے ہیں آپ ایسا اس لیے ہے کیونکہ امیتاب بچن نے کچھ سال پہلے اس گاری کو ایک آدمی کو بیچ دی تھی لیکن اس شخص نے کچھ ایسا کر دیا جس کی وجہ سے امیتاب بچن کی یہ کروڑوں کی گاری پولیس سٹیشن میں کھڑی دھول پھانگنے لگی اس گاری کے بارے میں بات کرے تو اس کا نام رولز رائز ہے اور اس کی قیمت چودہ کروڑ کے آس پاس ہے دراصل ہوا کچھ ایسا کہ امیتاب بچن نے اس گاری کو کچھ سال پہلے ہی بیچ دیا تھا لیکن ابھی تک اس گاری کے کاغذات خریدنے والے کو نہیں ملے اب گاری ہے تو امیتاب کے نام پر لیکن اس کا مالک کوئی اور ہے ایسے میں مہانائک اسے تھانے سے بھی نہیں چھڑوا سکتے ایسے میں اس خبر کے سامنے آنے کے بعد ہر کم پمچا ہوا ہے نیشنل ڈیسک نیوز لائف بحار موسیقی موسیقی